بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شے فسد اور آپ لوگ موجود ہیں کے ٹوئنٹی ون کے کچن میں اور رمضان کریم کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ساری ریسپیز اور آج کی جو ہماری ریسپی ہیں وہ بھی ریکویس بیس ریسپی ہے اور دو ریسپیز آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایک ہم بنائیں گے فروٹ چارٹ اور اس کے ساتھ سیکنڈ جو ہماری ریسپی ہے وہ بھی فروٹ چارٹ کی ہے لیکن کریمی فروٹ چارٹ بنائیں گے کراچی کی بہت فیمس ایک جگہ کی فروٹ چارٹ جو کریم میں بنتی ہے اس کے بہت سمپل آپ کہلیں کہ انگریڈنٹس بہت ہی سمپل ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں وہ ہم یوز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے اور آج کی جو ہماری فروٹ چارٹ بنے گی کریم والی تو ہمارے پاس یہاں جناب آلپرس موجود ہیں اور آلپرس کے حوالے سے آپ کو بتا چلیں گے غزائیت سے آپ کہلیں گزائیت کا ایک طرح سے یہ تحفہ ہے جب آپ سہری میں آلپرس کو یوز کرتے ہیں تو آپ پورا دن جو ہے آپ کی جو نیٹریشن آپ کو چاہیے ہوتے ہیں وہ آپ کے پوری ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب آلپرس کریم کی اگر ہم بات کریں تو پل کریم ہے اور بہت رچ ہے آج آپ دیکھیں گے کہ جب ہم اس میں کریم کو ایٹ کریں گے فروٹس میں تو بہت رچ اور مزیدار سی کریمی چارٹ بن جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس جناب آلپرس کے علاوہ ہمارے پاس موجود ہیں Q&N فلیورز جس کے آپ دیکھ رہے ہیں چٹنی کیچپ موجود ہے چلی گارلک موجود ہے بہت ساری آپ کہلیں کہ جو بھی ریکوائرمنٹ ہے کچن کی چٹنی کے حوالے سے سوسس کے حوالے سے وہ Q&N آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے اور فلیور بہت بہترین ہے اور Q&N کے ساتھ ہی ہمارے پاس موجود ہے جناب روح افضہ اور روح افضہ جو ہے یہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ 110 سال سے یہ ہمارے کہہ لیں کہ آپ ہمیں اپنی سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں اور بیسٹ آپ کہہ لیں کہ ڈرنک ہے پاکستان کی اور پاکستان سے باہر بھی 35 کنٹریز میں جو ہے روح افضہ پیا جاتا ہے اور اسی جیسے اگر ہم بات کریں میں اپنی پرسنل بات کروں تو افتاری میں جب تک روح افضہ آپ نہیں پی لیتے آپ کہہ لیں کہ ایک انرجی آپ کو نہیں ملتی ہے تو آپ چاہے دودھ میں بنا کے پیجئے سمپل بنا کے پیجئے یا بہت ساری ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں اس سے بھی آپ اس کو لائک یوز کر سکتے ہیں روح افضہ کے ساتھ ہی ہمارے پاس موجود ہے سیک اور سیک جو ہے س اے سی بیسکلی یہ ان کی بہت ساری پروڈیکٹس ہیں جس میں سے چند میرے پاس یہاں موجود ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں چکن کیوب موجود ہے چکن کیوب کے ساتھی ایسنس موجود ہیں اور کوکنٹ آئیل ہے چکن پاوڈر ہے اس کے علاوہ ان کا یہ پنک سالج ہے یہ بھی مارکٹ میں آ چکا ہے اور فوٹ کلرز ہیں پیش شمار پروڈیکٹس ہیں ایس اے سی کی تو یہ آپ بالکل جو ہے استعمال کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی سپائسز ہم یوز کر رہے ہیں اپنے کچن میں وہ سب سپائسز ہیں سیلانی کے اور سیلانی کے چاہے پلین مسالے ہوں پلین انگریڈنٹس ہوں یا پھر ریسپی مکس ہیں سب ہی بہترین ہے اور فلیور میں آپ کہہ لیں کہ لذت میں بہت عبدست تو ہمارے پاس ساتھ ساتھ موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس موجود ہیں ملکہ سپائسز اور ملکہ گفٹ ہیمپرز بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں شہنشاہ رائس شہنشاہ رائس کی بھی بے چمار ورائٹی مارکٹ میں آویلیبل ہے اس وقت میرے پاس جو دو رکھے میں یہ بیسٹ ہے سیلہ ہم بریانی میں زردے میں اس طرح کی چیزوں میں ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس کے لیے سپر باسپتی رائس ہیں جو کہ بہت بہترین ہے پلاو کچھ بھی آپ بنائیں تو یہ دونوں ہمارے پاس موجود ہیں اور ان کو آپ ٹرائے کر سکتے ہیں اور کچھن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھن ہے ہمیں پروائٹ کیا ہے سپانسر کیا ہے پوٹائل نے اور الیکٹرونک کی جتنی بھی آئٹمز ہیں وہ سب میرے پاس یہاں موجود ہیں اینکس اور اینکس کے حوالے سے صرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بیسٹ کالٹی پروڈیکٹس ہیں کوئی بھی چیز اگر آپ پلان کر رہے ہیں ایر فرائر ہے جوسر ہے ہینڈ بلینڈر ہے سپائس گرائنڈر ہے کچھ بھی آپ پلان کر رہے ہیں تو میں آپ کو پریفر کروں گا کہ آپ اینکس پہ جائیے اور اس کے ساتھ ساتھ جناب جتنی بھی کوکنگ ہم کرتے ہیں جتنے بھی میں پین یوز کر رہا ہوں وہ سب پین ہمیں پروائٹ کی ہیں کلاسک نے اور کلاسک کوک ویر جو ہے وہ آپ دیکھیں گے بہترین آپ کہلیں نون اسٹک پینس ہیں اس کے علاوہ سلور میں بھی ہیں آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اور دیکھ سکتے ہیں چلی جی سارے ہمارے سپانسرز جو ہمارے ساتھ ہیں ان کا بہت شکریہ اور یہ ساری دیٹیلز میں نے آپ کو دے دی ہے اب اسٹارٹ کریں گے اپنی فروٹ چارٹ پہلے ہم بنائیں گے نارمل فروٹ چارٹ اور اس کے بعد ہم بنائیں گے کریمی فروٹ چارٹ تو یہاں پر اچھے دونوں کی کٹنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے تو کریمی فروٹ چارٹ کی کٹنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور جو نارمل فروٹ چارٹ ہے اس کی کٹنگ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں نارمل جو فروٹ چارٹ ہے اس کی کٹنگ ہم کریں گے اور اس کے لئے آپ پہلے اس کو بیج نکال لیجئے اور اب ساتھ ہی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کر کے کوئی بھی ریکویسٹ ہے آپ ضرور بتائیے گا کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں یا کوئی ایسی ریسپی جو آپ کو سمجھ نہیں آرہی ہے آپ بلکل ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں اچھے اب یہاں پر نارمل فروٹ چارٹ کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے خربوزے کو جو ہم کٹ کریں گے تو باریک ہم نے کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور کریمی فروٹ چارٹ کے لئے ہم جب خربوزے کو کٹ کریں گے تو وہ ہم کرتے ہیں تھوڑا سا بڑا ٹھیک ہے تو اب وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چل جاؤں گا باو لے لیتے ہیں اور اس میں ہم نے اپنے چارٹ کو کٹ کرنا ہے پہلے میں اس کو چھیل لیتا ہوں تاکہ پھر اس کے ساتھ ایک ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے اور اکثر آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بزار جیسی چارٹ جو ہے وہ گھر میں نہیں بنتی اس کا بتا دیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اکثر اور بیشتر جو آپ غلطی ہوتی ہے وہ کٹنگ میں ہوتی ہے کہ کٹنگ جو ہے ہم بہت بڑی اس کو فروٹ چارٹ کے لیے کٹنگ جو ہے وہ آپ نے باریک کرنی ہے ٹھیک ہے بڑا بڑا آپ نے فروٹس کو نہیں کٹنا اثر وائز کیا ہوگا کہ وہ فروٹ چارٹ نہیں بنے گی بلکہ فروٹ سلاد بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور انگریڈنٹس بہت سیمپل ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے جائیں گے چلی یہ ہم نے چھیل لیا اور اس کو اب آپ اس کی کٹنگ دیکھ لیجئے نورمل فروٹ چارٹ کے لیے جو ہم نے کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھیں بلکل فائن آپ نے خربوزے کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلکل باریک بلکل آپ نے باریک اس کو کٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلی چیز تو یہ ہوگی اور سارے تمام پھل جو ہم یوز کریں گے وہ اسی طرح باریک ہم نے کٹ کرنا ہے موٹے موٹے آپ نے بلکل بھی نہیں کٹنے اور کولر سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم ہیلو ہلو جی اسلام علیکم جی الحمدللہ کون بات کر رہے ہیں محمد شریف کیا کہنا چاہیں گے محمد شریف محمد شریف محمد شریف محمد شریف محمد شریف وہ کس طرح سے کٹنگ ہوگی آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے لیلتے ہیں ایک بریک محمد شریف برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برشک کا اس ماں میں کچھ سامان بلوار رمضان ہر سبان بلوار رمضان بلوار رمضان ہر سبان بلوار رمضان بلوار رمضان بلوار رمضان بلوار رمضان بلوار رمضان رنگو نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل بلوار رمضان بلوار رمضان موسیقی بہت سائے لوگ چھیل کے یوز کرتے ہیں چھیل کے کھاتے ہیں بہت سائے لوگ بغیر چھیلے تو آپ کی چوائس ہے اگر آپ چھیلنا چاہیں تو سیف کو چھیل لیجیے گا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد چھیلنے کے بعد بھی آپ نے کٹنگ یہ دیکھنا ہے آپ کتنی چھوٹی میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں بالکل اسی طرح جیسے ہم نے خربوزے کو بارک بارک کٹا ہے اسی طرح ہم سیف کو بھی بارک بارک کٹ لیں گے اور شامل کرتے جلے جائیں گے اور اس کے بعد سارے فروٹس فروٹس میں میں یوز کر رہا ہوں سیب ہے میرے پاس وہ میں یوز کر رہا ہوں سیب کے ساتھ ہی ہم یوز کریں گے کیلہ کیلے کے ساتھ ہم یوز کریں گے چیکو چیکو کے ساتھ ہم روت رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم آج پھل یوز کریں گے بس آپ نے کوشش کر دی ہیں وہ پھل آپ نے استعمال کرنے ہیں فروٹ چارٹ میں جو سالڈ ہوں ٹھیک ہے جیسے آپ کہہ لیں کہ جوسی پھل جو ہیں وہ آپ نے یوز نہیں کرنے اسٹرابریز جیسے اسٹرابریز اکثر ہو بیچ سر آپ لوگ ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹرابری جو ہے نا وہ اپنا کلر چھوڑ دیتی ہے اور فروٹ چارٹ آپ کی ساری ریڈش ہو جاتی ہے تو آپ میں پریفر کروں گا اگر آپ کو اسٹرابری رکھنی ہے ڈالنی ہے تو بالکل آخر میں آپ بس اس کو اپنے چارٹ میں مکس کر لیجے شروع میں نہیں ڈالیے گا شروع میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا اس ساری آپ کی چارٹ جو ہے اس کا کلر بریک ہو جائے گا خراب ہو جائے گا بس سے کی تو اب ہم نے اس میں امروٹ ڈالا ہے اچھا آم بہت اچھا لگتا ہے فروٹ چارٹ میں لیکن آم ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ فروٹ چارٹ میں سارا فلیور پھر آم کا آ جاتا ہے تھوڑا اس کا فلیور سٹرونگ ہوتا ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا ڈالنا ہے چلے ایک اور امروٹ ہے یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں کریمی فروٹ چارٹ میں ہم نے امروٹ کا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے تو اس لئے میں اسی میں دونوں امروٹ کاٹ کے ڈال رہوں بس اور اگر آپ دیکھیں میرے پاس جو امروٹ ہے اس کے بیج اتنے ہارڈ نہیں ہے اگر بیج ہارڈ ہیں تو پھر کوشش کیجئے گا یا بہت سارے لائک جو اگر بزرگ ہیں جن کے جو ذرا آپ کہلیں کہ امروٹ کی چارٹ یا امروٹ جو ہے بیچ کے ساتھ نہیں کھاتے تو ان کے لئے آپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے امروٹ کے بیج نکال دیں چیکو اجا چیکو کا بھی یہی ہے کہ اس کو آپ اچھے سے دھولیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں عمومن نہیں چھیلتا اسی طرح میں یوز کرتا ہوں آپ کے گھر میں اگر اس کو چھیل کے کھایا جاتا ہے تو آپ اس کو چھیل کے ڈال لیجئے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ چیزیں ہیں جو ہر گھر میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے سے یوز ہو رہی ہوتی ہیں تو اب جو جس طریقے سے آپ کی گھر میں چیز یوز ہوتی ہے آپ وہی پروسیجر کر لیجئے ٹھیک ہے لیکن چوپنگ باریک ہی ہوگی چل یہ ہم نے چھیکو شامل کیا اور اس کے بعد اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیلے اور کیلوں کو بھی ہم نے باریک کٹ کرنا ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے اس میں مزید لائک فلیور دینے کے لیے ہم نے اس میں کیا کچھ ڈالنا ہے چلے اب کیلوں کو ہم کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے چلے یہ ہمارے پاس کٹنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے اور ہمارے ساتھ کھول رہے ہیں جی اسلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں میں نحل بات کر رہی ہیں اسد بھائی سے بات کر رہا ہے جی جی میں اسد ہی بات کر رہا ہوں کہیے منائل کیا کہنا چاہیں گی میں کہیں جائے رہی تھی آپ کو پوراں کی تاریخ کرنا چاہ رہی تھی آپ کو پوراں بہت اچھا ہے اور اچھی اچھی چیزیں افتاری کی بتائیں جی افتاری کی لیے ہی تقریباً ساری چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور بس آپ دیکھتی رہی ہیں کوئی فرمایش ہے تو بتائیے نہیں فرمایش تو کوئی نہیں بنا تو سب دیتے ہیں پھر پکوڑے بنانا دھتایا ہے اچھا پکوڑوں کا ہم نے بنایا تھا پرسوں بنائے تھے آئی گیس آپ نے مس کر دیا ہے ہاں دیکھا نہیں چلے میں آپ کو انشاءاللہ آنے والی جنوں میں آ رہے ہیں ایک اور پکوڑے وہ آپ دیکھئے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ اچھا جی اب فروٹ چارٹ ہمارے پاس یہاں تیار ہو گئی یعنی یہ ہم نے فروٹس کو کٹ کر لیا ہے اب اس میں میں ڈال رہا ہوں چینی ٹھیک ہے اس طرح سے یہ اور یہاں پر اچھا یہاں پر ہم نے چینی ایٹ کی ہے ٹھیک ہے چینی کے ساتھ ہی اب میں اس میں شامل کرنے جا رہا ہوں سیلانی کے سپائسز میں میں اس میں ڈال رہا ہوں بہت ہی تھوڑی سی آپ کہلیں کہ چوتھائی چائے کی چمچ پسی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے اور اسی طرح چوتھائی چائے کی چمچ کے قریب پسی ہوئی کالی مرچ یہ ہم نے اس میں ایٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ سیلانی چاہی کی چمچ یہ ہم ڈالیں گے تقریبا ایک چائے کی چمچ چینی چاہی کی چمچ چوتھائی چائے کی چمچ پسی ہوئی لال مرچ اور چوتھائی چاہی کی چمچ کالی مرچ ڈال دی ہے اور بہت ہی ہلکا سا چوتھائی چاہی کی چمچ کے قریب ہم ڈال دیں گے اس میں نمک ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس پر ہم نے لیمن کو اسکیوز کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بیچ آپ روک لیجیے اچھا اورنج کا اگر سیزن ہے تو آپ اس میں اورنج جوز ڈال لیجیے اورنج جیسے آج کل اورنج کا سیزن نہیں ہے تو اس میں ہم لیمن ڈال دیں گے بس اس کو آپ نے لیمن ڈال کے اور اب اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ریز دے دیں گے چھوڑ دیں گے ابھی آپ اس کو مکس نہ کیجئے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے تھوڑی دیر کے بعد ہم اس کو مکس کریں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں جناب K21 پر ہمیں live اور سیلانی کے ہمارے پاس دو چارٹ مسالے ہیں ایک ہے چنہ چارٹ مسالہ جو کہ صرف چنے کی جو ہم چارٹ بناتے ہیں ہم اس میں use کرتے ہیں اور ایک ہم مسالہ جو چارٹ مسالہ سیلانی کا ہے وہ آپ نے دیکھا میں نے فروٹ چارٹ میں بھی شامل کیا ہے اور اسی طرح different کسی بھی چیز میں آپ شامل کر سکتے ہیں چلی اس کا تو کام ہم نے تقریباً done کر لیا ہے live caller ہے اسلام علیکم جی اللہ کا شکر آپ خیریت سے ہیں جی کیا کہنا چاہیں گی اور تو بھائی ایک چاہتے ہیں سروٹ شارٹ بنا رہے ہیں جی تو میں تو تقریباً آپ کی ریسپی فالو کرتے ہیں دیلی دیکھتی ہوں تو 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 جسے دن بنا لیتی ہیں آپ کی دن بنا سکتے ہیں بہت شکریہ جی صحیح بن جاتی ہیں اچھے بن جاتی ہیں جی جی ماشاء اللہ سے اچھے بن جاتی ہیں دوسرے پاس ایک مجھے پوچھنا تھا یہ وائٹ کلائی کے بارے میں کہ وائٹ کلائی میں میں نے بنائی تھی پہل تو اس میں پیاز پراؤن لائٹ براؤن کی تھی لیکن وہ وائٹ تین کلر رہا سکتے ہیں تو اس کا کیا ریزہ نے مطلب ہے کہ وائٹ رہے میں جاری تھی وائٹ رہے جائے آپ نے اب مجھے نہیں پتا آپ نے اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی تھی پیاز والی بنائی تھی آپ نے پیاز میں نے لائٹ براؤن کی تھی پیاز اگر آپ نے براؤن کر کے ڈالا ہے تو پھر وہ براؤن کلر کی ہی منے گی عموماً وائٹ کڑھائی میں ہم پیاز بلکل نہیں ڈالتے ہیں اور اگر ڈالتے ہیں تو پھر اس کو دودھ میں گلاتے ہیں اچھا اچھا میں یہی میں نے کہا وائٹ نہیں گئی اچھا تھا لیکن اگر آپ نے کہا ہے کہ نہیں ہے اچھا تھے تو آئندہ اچھا تکوں گی جی جی بلکل میں کوشش کروں گا آپ کو بنا کے سکھا دیں اور وائٹ کڑھائی آپ سیلانی کا سپائسز سے بنائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگر ہو سکے تو نیسٹ بنایئے گا اور دوسرے اگر ہو سکے تو یہ چچول جو ہوتے ہیں مون چکال یہ بھی بنایئے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور بہت شکریہ اور اب یہاں پر کیا کر رہے ہیں یہاں پر ہم نے سیب لے لیا ہے سیب کو ہم کٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے دیکھا خربوزہ جو ہے اس کو بھی میں نے بڑے پیسز میں کٹ کیا ہے اور اسی طرح سیب کو بھی ہم نے بڑے پیسز میں کٹ کرنا ہے نورمل فروٹ چارٹ میں تمام چیزیں باریک چاپ ہوں گی اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا باریک کٹنگ ہے لیکن جو کریمی فروٹ چارٹ ہے اس میں آپ دیکھیں تمام چیزیں بڑے بڑے پیسز میں اس کو کٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو فٹا فٹ سے اس کو ہم کٹ کر لیں گے چل یہ بھی ہو گئی تیار اور اس میں ہم ڈالتے ہیں کیلے اور اس کے بعد ہم نے آل پر سکریم لینی ہے آل پر سکریم میں ہم نے چینی چامل کرنی ہے اچھا چینی اور اس کے ساتھ اس کا جو خاص ایک انگریڈنٹ ہے وہ ہے جناب سنیمن پاوڈر دال چینی کا پاوڈر چل یہ بھی ہم نے اس میں چامل کر دیا ٹھیک ہے فروٹ ہمارے پاس کٹ کیا ہے اور اب یہاں پر میرے پاس موجود ہے یہاں پر موجود ہے جناب این ایکس کا سپائس گرائنڈر اور سپائس گرائنڈر میں ہم نے تھوڑی سی چینی کو چل چینی کو ہم نے پیس لیا ہے اور اب اس میں اس کو ہم مکس کریں گے تو اس کے لئے میں ایک باول لے لیتا ہوں چل آلپس کریم اور آلپس کریم جیسے میں نے آپ کو بتایا رچ کریم ہے کریمی زبدست یہ ہم نے اس کو ایک پیکٹ لینا ہے اور اس میں آپ نے پسی ہوئی چینی کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے یاد رکھئے گا کہ چینی آپ نے پیس کے ڈالنی ہے سابود چینی آپ نے اس میں نہیں ڈالنی بس اس کو آپ نے اچھے سے mix کیجئے اور یہ ہمارے پاس creamy charge جو ہے mix ہو گئی ہے تیار ہو گئی ہے چل اور اب اس کو آپ mix کر لیں ٹھیک ہے آپ نے دیکھا کتنا آسان ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف cream ہے چینی ہے fruits ہیں اور اس کے ساتھ اس کو flavor دیں گے cinnamon یعنی دالچینی کے powder کے ساتھ تو اس کو جب ہم dish out کریں پٹا پٹا پٹ سے تو میں اس میں cinnamon powder ڈالوں گا اور اب اس steak پر آپ نے normal fruit charge اس کو اچھے سے mix کریں تاکہ چینی اپنا پانی چھوڑے ٹھیک ہے lemon گی اور پھر اس کو آپ serve کریں چلی ہمارے پاس دونوں recipes تیار ہیں اور اب باری ہے serving کی تو یہاں سے serving کی dishes لے لیتے ہیں اور اس میں پہلے میں ڈالتا ہوں cream chart ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس cream chart سرب ہو گئی ہے اپس چلی اور اب اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر یہ دالچینی کا powder میں پیس کے رکھا ہے یہ آپ sprinkle کر دیں گے اس سے بہت اچھا flavor اور جہاں کی کراچی کی favorite fruit chart آپ لوگ کھاتے ہیں جہاں کی میں نے آپ ریسپی بتا دی ہے اب اس پا آپ try کی جی گا اور یہ ہمارے پاس normal fruit chart آگئی ہے چلی الحمدللہ آج کی ہمارے پاس دونوں ریسپی complete ہیں اور اس کو اب ہم dish out ہم نے کر لیا ہے present کر تے ہیں اور آپ سے چاہیں گے اجازت یہ ہمارے پاس دونوں charts ہمارے پاس آگئے ہیں تیار ہو گئی ہیں چلی جی اسی کے ساتھ آپ سے اجازت لینے کا time بھی آ چکا ہے enjoy کی جی گا یہ دونوں ریسپی اپنے گھروں میں اور ہمیں ضرور feedback دی جی گا کہ آج کی جو ریسپی آپ کو سکھائیے اس سے آپ کو اس کا flavor کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ہوگی آپ سے ملاقات مجھے میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی ہر برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برش چتا اس ماں میں کچھ سامان بروا رمضان ہر سم رمضان بروا رمضان ہر سم رمضان